بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی تریم والا ہے ہم فیزکس کا یونٹسی کا رہے ہیں فورس اینڈ ڈائنیمکس اور ہم اس میں آج کریں گے فورس اینڈ مومنٹم کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نہیں وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ قرآن مجیب ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یہ اللہ سالہ کا تعریف ہے قرآن پر ہم تدبر کرنا چاہیے ہمیں سمجھ کر مرنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اسے کھلانا چاہیے لیکن اگر ہم صرف عدمی میں تلاوت کریں گے تو ہم اس کے میسج کو نہیں سمجھ بائیں گے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے خمس کم تین آیات روزانہ قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے تھا کہ آپ کو پتا چلے میرا رب کیسا ہے اور مجھ سے کیا بات کہہ رہا ہے کوئی بھی فورس کسی جسم کے اثر انداز ہوتی ہے تو وہ اس کی ویلاسٹی چینج کر دیتی ہے اور جب ویلاسٹی چینج ہوتی ہے تو مومنٹم بھی چینج ہو جاتا ہے جتنی فورس زیادہ ہوگی اتنا مومنٹم زیادہ تیزی سے تبدیل ہوگا مومنٹم and its relation to force مومنٹم is the measure of how difficult it is to stop a moving object ایک moving object کو روکنا کتنا مشکل ہے یہ مومنٹم ہے جیسے ایک کھڑا ہوا zero velocity کا object اس کے لئے کوئی مومنٹم نہیں ہوتا مومنٹم is a product of mass and velocity مومنٹم جو ہے وہ mass اور velocity کی product ہے it is measured in meters per second kilogram meters per second کیونکہ mass kilograms میں ہے اور velocity meter per second میں ہے تو مومنٹم کلوگرام meters per second میں میر کیا جاتا ہے مومنٹم has both magnitude and direction magnitude is size or quantity جو نمبر میں express کی جاتی ہے اور جو velocity ہے اس کی بھی direction ہے تو مومنٹم کی بھی direction وہی ہے جو velocity کی ہوگی consider our body of mass and moving with initial velocity v i ایک mass ہے جو مومنٹم کر رہا ہے initial velocity v i کے ساتھ اس کے اوپر ایک force f act کرتی ہے اور it cause acceleration a in it یعنی وہ force جو ہے mass میں acceleration اس کی رفتار کو تیز کرتی ہے تو جب وہ force act کرے گی تو وہ velocity of the body کو change کر دے گی تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں initial velocity after some time we will convert it into final velocity تو v i is initial velocity v f is equal to final velocity ہم نے اگر اس کا momentum معلوم کرنا ہے تو ہم initial momentum کو p i label کریں گے اور final momentum کو p f اور کیونکہ momentum is product of mass into velocity تو ہم m v i اور p f is equal to m v f ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ change in momentum final momentum minus initial momentum اور initial m into final velocity minus initial velocity اب یہ red box کے اندر جو ہے rate of change in momentum جو ہے اگر ہم اس کو t سے divide کر دیں گے تو ہمارے ساتھ یہ آ جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ final velocity minus initial velocity over t is the rate of change of velocity equal to the acceleration a produced by the force f تو ہم اس کو newton's second law of motion کو دوبارہ سے define کر سکتے ہیں when a force acts on a body it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body کی force ہے f وہ rate of change of momentum کے equal ہوتی ہے in simple terms momentum is considered to be a quantity of motion momentum جو ہے وہ مقدار ہوتا ہے motion کی اور quantity جو ہے وہ measurable ہوتی ہے because if something has a large mass it has large momentum اور something that is moving very fast has a large momentum اگر کوئی چیز بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہے تو اس کا بھی momentum بڑھا ہوگا ہم ہم ڈیلی اگزیمپل میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ٹرک کے اوپر بہت سارا لاغ یہ لکڑی لدی ہوئی ہے اور وہ حتیٰ کے کام velocity کے ساتھ بھی چل رہا ہے لیکن it has a large momentum and it is difficult to stop اس کو روپنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا momentum بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح a bullet although small in mass has a large momentum because of an extremely large velocity آپ کو پتہ ہے کہ bullet کا size بہت چھوٹا ہوتا ہے mass کام ہوتا ہے لیکن اس کو بھی stop کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی velocity زیادہ ہوتی ہے لیکن a four wheeler moving at a relatively fast velocity اس کا truck کی نسبت mass کام ہوتا ہے اس لئے اس کو stop جلدی کیا جا سکتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ karate expert can generate enough speed with his face that the momentum can carry through several bricks breaking them کہ وہ اتنا momentum تیز سپیڈ سے angle سے مارتے ہیں کہ بہت ساری اینٹیں ٹوٹ جاتی ہیں momentum is just about every activity that involves motion کوئی بھی activity جس میں motion ہو حرکت ہو اس میں momentum شامل ہوتا ہے ایک اور جو momentum کی application ہے safety کے لحاظ سے airbags ہیں کہ جب ایک چھٹکے سے کوئی بانہ خاصتہ کسی گاڑی کا accident ہو جاتا ہے تو driver کے آگے airbag کھل جاتا ہے تاکہ وہ اسے چھوٹ لگنے سے بات جائے تو وہ momentum seat ایسی گاڑی لینی چاہیے جس میں airbags ہوں اب ہم ایک اور example دیکھتے ہیں اب body of mass 5 kg is moving with a velocity of 10 meter per second find the force required to stop it in 2 seconds تو ہمارے پاس یہ data ہے mass is 5 kg initial velocity 10 meter per second final velocity 0 time is 2 seconds اور ہم نے force find out کرنی ہے جو کہ اس کو stop کرنے کے لئے چاہیے تو ہم p momentum is equal to mass into velocity تو pi ہمارے پاس 50 آ جاتی ہے اور pf final momentum جو ہے وہ 0 ہے after putting values in p into mv تو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہم نے formula ڈرائیو کیا کہ force is the change in momentum تو pf minus pi is divided by t تو ہم نے اس کو 50 divided by 2 کیا ہمارے پاس force آگی 25 newton to stop our body we need 25 newton امید ہے آپ کو لیسن تستاند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں